اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ موڈرن حکیم حسنیاسی ناظرین آج ہم آپ کے لئے جو جڑی بوٹی لے کے آئیں وہ بڑی کیمیای اور اکسیری بوٹی ہے اور میرے استاد جی کا کہنا ہے کہ وہ خون تیرہ بھی سمجھ لیں اس کو اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کائنات کی ہر چیز ہر قسم کا کچھتہ تیار ہو سکتا ہے تو چلتے ہم اپنی اس جڑی بوٹی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو سوری اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ہمارا سلسلہ اور نظام چلتا رہے جڑی بوٹیوں کی شناک کا یہ بھی مدار کا اور آگ کا پورتہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں آپ کو نہیں دکھانا ہے بلکہ آپ کو ایک ایسی بوٹی دکھانی ہے جس کا نام ہے گل دوپہری تو گل دوپہری بھی اس کو کہتے ہیں اور بھتکل بھی بھانتل بھی اور پنجابی میں تو اس کو بھتکل بولتے ہیں تو اس میں زرد کلر کا ییلو کلر کا دودھ نکلتا ہے اس کے پتہ توڑنے سے تو یہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو لائک کریں گے تو چلتے ہیں آج کی اس جڑی بوٹی کی طرف تو یہ جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے یہ اس کو فلاورز جو ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ ییلو کلر کے ہوتے ہیں اور دوپہر کے وقت کھلتے ہیں اور اس کے پتوں کا پیٹرن دیکھیں تو وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے شناکت ہو جائے بیچھی ہوئی ہے یہ اس کی شاہیں آگے آگے جا رہی ہیں یہ اوپر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو سمجھ نہیں اس کی آ دیکھem اس کی آپ کو شاہ schwank کا میں فالو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس پودا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے یہ اس کی شاہ sounds ہے اس کی جو آگے جا رہی ہے یہ بھی جا رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا پھول تھا جو یایلو کلر کا اس کے ساتھ فلاور لگتا ہے اور میبھی اس میں وائٹ کلر کا سفید پھول والے بھی ہوتی ہوگی تو یہ اس کا پتہ ہے کہ میں نے توڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے یایلو کلر کا ملک نکلتا ہے دودھ نکلتا ہے پیلے کلر کا یہ اس کے سٹم کو میں نے توڑا ہے اور اس کے اندر سے یایلو کلر کا دودھ نکلتا ہے پیلے رنگ کا دودھ نکلتا ہے جو کہ بڑی ایک عجیب بات ہے تو یہ ہے وہ جڑی بوٹی گلد پہری یہ اس کے پتے ہیں یہ آپ اس کو شراط کر لیں گے اس کی اس طرح اس کی یہ جالے جیسے یہ دنڈیاں سی آگے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے اوپر بیچی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو فردر ہم وضاحت کے لیے ایک اور پودہ دکھائیں گے اس کا دو تین پودے دکھائیں گے تاکہ یہ ایک اور پودہ آگے یہ دیکھیں یہ زمین پہ اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں میں اب زوم آوٹ کر کے خود اس کے پاس چلتے ہیں یہ ہے جی یہ وہ بوٹی ہے آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر کسی اور کا سیڈ پڑا ہوا ہے یہ جڑی بوٹیوں کے بیچ ہوتے ہیں ایسے سیڈ ہوتے ہیں جو سیمسنگ گلیکسی میں وہ یہ دیکھیں جی اس کے پتے کو میں نے توڑا ہے ابھی زوم اتنا فوکس نہیں ہے یہ پتے کو توڑا ہے تو اس کے اندر سے یہ ہے سیلو کلر کا یہ دودھ اس کے اندر سے بہت تھوڑا سا مائنر سہار ہے کیونکہ یہ بہت خوشک جگہ پہ ہوگی ہوئی ہے تو ابھی پانی کی کمی کا سیزن چاہ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ نا اس نے خود کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ کم سے کم نہ پانی اور یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر سے نکلیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ناظرین یہ پیلے کلر کا دودھ لگا ہوا ہے میرے انکلی کو یہ ہے جی یہ اس کو بھانتل بھتکل اور گلد پیری بھی بولتے ہیں اور اس میں ناظرین آتا ہے کہ ہر قسم کا ایک کشتہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کا ایک اور پودھا آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید کسی قسم کی کوچھاں جی یہ دیکھیں جی یہ اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں بہت زیادہ آگے سے اب دو دو تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس قسم کی اس کے پتے ہوتے ہیں آپ ابھی گوھر سے دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے سن ہے تو ناظرین یہ دیکھیں جنگلی مہولا یہاں پہ بہت ساری جڑی بھوٹی ہیں ابھی ہم نے آپ کو گل دپہری یا بھتکل جس کو بولتے ہیں بانتھل بھی بولتے ہیں اور پنجابی میں بھتکل بھی بولتے ہیں اس کی ہم نے آپ کو یہ شناک دکھائی ہے تو اس کا کوشش کرتے ہیں ایک دو پودے میں اور ملیں تو دیکھتے ہیں آگے چل کے شاہد میں بھی در ہوں گے لازمی ہوں گے یہ ہے جی اس کی بھی شاکھیں دیکھیں کیسے بکھری ہوئی ہیں یہ ہے جی یہ سامنے ہی ہے یہ یہ دیکھیں کیسے اب ہوتا ہے اور اسی کا نام ہے جی گل دپہری اس کے جو فلارز ہیں وہ پھول ہیں یہ پہلے کا کچھ لگا ہوا تھا میرے آنڈ کے پر لیکن یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈ کلر کا معلوم ہو رہا ہے یہ دور اس کے اندر سے نکلا ہے ایک ساگن ابھی ذرا اس کو سٹیبل کرتے ہیں کیمرے کو ہاں جی یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کو ناظرین لگا ہوا ہے وہ دودھ میری انگلی کو لگا ہوا ہے جو کہ تقریباً ریڈ کلر کا لگ رہا ہے فل سرک کلر کا تو یہ بانتل اور بھتگل اور گل دپہری بھی اس کو بولتے ہیں میرے ہینڈ کو اس نے سرک کیا ہوا ہے اس کے دودھ نے اس کے دوسرا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں جہاں سے میں نے پتہ توڑا تھا وہاں سے بھی ییلو کلر کا دودھ نکر رہا ہے تو یہ جی گلد اوپیری جڑی بوٹی امید ہے کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اس کی شنات کا طریقہ کار کی ویڈیو تو آپ پلیز اس کو یہ بھی ہوئی ہے تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اس کو لائک کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی مزید جڑی بوٹیاں لے کے آسکیں خدا فیر